سٹیٹ بینک کے زخائر نو سال کی کم ترین سطح پر آکھائے سٹیٹ بینک کے زخائر بانے کروڑ ڈالر کم ہو کر تین اشاریہ چھ سات ارب ڈالر رہ گئے ہیں اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں مداصر رانہ سے جی مداصر بتائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا شیڈیول تہپ آ گیا ہے جی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا شیڈیول تہپ آ گیا ہے اور آئی ایم ایس کا مشن اب 31 جنوری سے لے کر ان نو فروری تک پاکستان کا دورہ کرے گا آئی ایم ایس کی جانب سے جو میسیج زیور کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایس مشن نو میں اقتصادی جائزے پر پاکستانی حکام کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور وزارت خزانہ نیپرا ایس بی آر اوگرا یہ جس چار ادارے ہیں یہاں پر آئی ایم ایس کا مشن دورہ کرے گا اور تمام تر جو اہداف ایس بی آر کو دیے گئے تھے وزارت خزانہ کو دیے گئے تھے رما مالے شال کے دوران بجٹ کے لیے ان پر آئی ایم ایس کا مشن جائزہ لے گا کہ پاکستان نے کس حد تک عمل درامت کیا ہے ایک درائے وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی یہ مذاکرات مکمل ہوں گے اس کے بعد سوری طور پر پاکستان اور آئی ایم ایس سے درمیان محایدہ تیپ آ جائے گا اور نو میں اور دس میں جو جائزہ مشن ہے یہ اکٹھے ہی تیپ آئے جانے کا امکان ہے اس مذاکرات کے بعد پاکستان کا اور آئی ایم ایس کا محایدہ تیپ آئے گا جس میں تقریباً ایک ارب ڈالر کی جس پاکستان کو کرد کے طور پر دی جائے گی پاکستان اور آئی ایم ایس کے دنیان یہ جو محایدہ تیپ آیا ہے یہ جون دو ہزار سیس میں اس کو مکمل ہونا ہے اور پاکستان نے ابھی آئی ایم ایس سے دو سے ارہائی ارب ڈالر وصول کرنے ہیں اس لیے نو میں اور دس میں اکٹھے جائزہ کی یہ مذاکرات اب اکٹھے کیے جانے کا امکان ہے اور آئی ایم ایس کا وقت جو ہے وہ تک 31 جنوری کو پاکستان پہنچ جائے گا آئی ایم ایس کی جانب سے جو میسیج جتیب ہوا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایس مشن معاشی پالیسیوں میں اس میں کام کے لیے روڈ میپ کا جائزہ لے گا ٹھیک ہے روڈ میپ کا جائزہ لے گا بہت شکریہ آپ کا